موسیقی ہم کالے ہیں یا گورے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا ہم لمبے ہیں کہ ٹھنگنے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا ہم امیر کے گھر میں پیدا ہوئے کہ گریب کے گھر میں پیدا ہوئے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں ہماری صورت کیسی ہو یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں پر ہماری صیرت کیسی ہو یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہیں ارے میرے بھائی چہرے کا رنگ کیسا ہو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا میں جب جنمہ تو میں جنم سے کالا تھا اور آپ میں سے کچھ ایسے لوگ جو سندر ہیں تو جنوے تب سے گورے تھے تو وہ گورے ہیں جو لوگ گورے ہیں وہ اس بات کا کوئی اہنکار نہ کریں کہ وہ گورے ہیں وہ اس لیے گورے ہیں کیونکہ ان کے ممی پاپا گورے تھے اور کوئی سامڑا اور کالا ہے تو اپنے مند میں اس بات کا گلہ نہ کریں کہ میں سامڑا اور کالا کیوں رہ گیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے نہ یہ بھگیے کا دوست ہے نہ یہ کرموں کا دوست ہے کوئی گورا ہے تو اپنے آپ میں ابھیمان نہ کریں کہ میں کوئی پنیوان ہوں گورا تو چونہ بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چونہ بھی ہوتا ہے ایک چمچ موہ میں ڈال کے دیکھ لوے تو پتہ لگ جائے کہ پرنام کیا ہوتا ہے گورا آدمی گورے رنگ کا ابھیمان نہ کریں اور کالا آدمی کالے رنگ کا گلا نہ کریں کیونکہ دنیا میں کوئی بھی آدمی اپنے رنگ سے مہن نہیں ہوتا دنیا میں جب بھی کوئی وقتی مہن ہوتا ہے تو اپنی جیون جینے کے دھنگ سے مان ہوتا ہے بھگوان شیم آویر بدھ رام اور کشن مندیروں میں اس لیے نہیں پوجہ جا رہے کہ ان کا چہرہ سندر تھا وہ اس لیے پوجہ جا رہے ہیں کیونکہ ان کا چریترہ سندر تھا اور آج اب جب جیون نرمان سپتہ میں پرویش کر رہے ہیں تو یہ جیون نرمان سپتہ ہمارے جیون کو اب خود بنائیں گے میں آپ کو کیسے بتاؤں آج میں آپ کو اس ایک وقتی کا نام بتا رہا ہوں جو ہمیں دنیا میں سدھار سکتا ہے دنیا میں ایک ہی وقتی ہے جو ہمیں ٹھیک کر سکتا ہے پرفیکٹ کر سکتا ہے ہمیں سدھار سکتا ہے آپ کہیں تو اس کا میں نام بتا دوں کیونکہ ایک وقتی آج میں نام بتا رہا ہوں جو آپ کو دنیا میں سدھار سکتا ہے اور اس کا نام نہ تو لرد پرب ہے نہ اس کا نام چندر پرب ہے اس کا نام ایک کہی ہے وہ آپ خود ہے اور جب تک آپ خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ مجھے جیون کو ایک اچھے ڈھنگ سے جینا ہے تب تک آپ بدھ محویر اور رام کشن کے پاس بھی جا کر آ جائیں گے تب بھی وہاں سے کوئی پرنام نہ لا پائیں گے جس دن ویکتی سویم فیصلہ کرتا ہے مجھے اپنی جیون کو بہتر بنانا ہے میٹھا مدھر بنانا ہے آنند بھرا بنانا ہے مجھے اپنی جیون کو ایسا جینا ہے کہ میں دوسروں کے دلوں میں راج کروں میرے بھائی ہم جب بھی کسی ویکتی سے ملتے ہیں دو میں سے ایک کام کرتے ہیں یا تو ہم سامنے والے کے دل میں اترتے ہیں یا ہم سامنے والے کے دل سے اترتے ہیں ارے اس دھرا کا سب دھرا پر دھرا ہی رہ جائے گا بول لو اس دھرا کا اس دھرا پر سب دھرا ہی رہ جائے گا زندگی کو میٹھی مدھر جی لو تو دنیا میں لوگوں کے دلوں میں راج کرو گے جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں یا تو سامنے والی کے دل میں اترتے ہیں یا بلو بلو ہر سمیں گصہ کرنے والا وقتی ہر سمیں ہو ہلا کرنے والا وقتی ہر سمیں چیک چلاہڑ کرنے والا وقتی اپنے گھر والوں کے دل سے بھی اتر جاتا ہے اور ہر سمیں مٹھاس سے جینے والا وقتی پڑوسی لوگوں کے دلوں میں بھی راج کرتا ہے تے آپ کو کرنا ہے آپ اپنے جیون کو کونسا صوروب دینا چاہتے ہیں آج ہم جس ایک خاص بندوں پر جب ہم جیون نرمان سفتہ میں پرویش کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے جیون کی ایک ایک چیز کو سدھارنے کی شروعات کرنے ہوگی اور آج ہم جس چیز کی شروعات کر رہے ہیں وہ ہے اپنا سو بھاو بلو تو اپنا سو بھاو ایک اور اور بلو کیونکہ جیسا ہوتا ہے آدمی کا سو بھاو ویسا ہی پڑتا ہے دوسروں پر پر بھاو جیسا ہوگا ہمارا نیچر ویسا ہی ہو جائے گا ہمارا فیوچر سدھارنا چاہتے ہو اپنا فیوچر تو آج سے شروع کیجئے سدھارنا اپنا نیچر آپ اگر چاہتے ہیں سب پر آپ کا پرباو پڑے ارے میرے بھائی یہ تمہیں جب بچہ تھا نا تب ہی میں آئینے میں دیکھ دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ للد پرب تو اس دنیا میں اپنے چہرے کے بلبوتے لوگوں کو پسند آنے والا نہیں ہے جب میں بالک تھا نا اور جب اب آئینے کے سامنے جاتا تب تب مجھے جیون کا پاتھ مل گیا تھا کہ تو کیول چہرے کے بلبوتے دنیا میں لوگوں کی دلوں میں راج نہیں کرے گا تو میرے دماغ بھی آیا اور دنیا میں پانچ پرسند لوگ ہوتے ہیں جو چہرے سے چلتے ہیں پر پچانے پرسند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے چہرے سے نہیں اپنے مہان سرطر سے مہان نیچر سے مہان سوہبھاؤ سے اپنے مدر وچنوں سے لوگوں کی دلوں میں راج کیا کرتے ہیں موسیقی